مفسر مورخین کرتے ہیں مفسرین علماء اور محدثین نے نہیں کی ہے یہ جو مذری ہے یہ مفسر بھی ہے یہ صوفی بھی ہے یہ پیرے طریقت بھی ہے یہ اپنے وقت کا محدث بھی ہے یہ حضرت مذری لکھ رہے ہیں کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے بدر کے قاتلوں کا جو میرے باپ داداؤں کو قتل کیا تھا محمد عربی نے میں نے اس کا بدلہ حسین و آل حسین کو قتل کر کے لے لیا اور اس کے بعد اس نے شراب کو حلال کر دیا اور وہ یہ یہاں تک کہتا تھا بدبخت کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو عیسائی بن کر شراب پی لیا کر اس لیے کہ جناب عیسیٰ کی قوم کو عیسیٰ کی قوم شراب کو حرام نہیں مانتی اللہ اکبر یعنی کہ اگر شراب پینے کے لیے عیسائی بننا پڑے تو عیسائی بن جاؤ مگر شراب پیو یہ اس کے نظریات تھے پورا اس کے لیے تاریخ کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں چند کتابوں کے نام پیش کر دیتا ہوں آپ اس کو جیوہ تفصیل سے اس کا کردار اور پورا کیریکٹر پڑھ سکتے ہیں جہاں سے میں نے یہ چیزیں لی ہے امام حاکم کی مستدرک اللہ صحابہ اس کے بعد سوائق المحرقہ تکمیل ایمان تاریخ خلفاء فتاوہ عبدالحین تاریخ زہبین یہ نابی المعودت طبقات القبراء ابن اساقر اور موتہ امام مالک اور مولانا زکریہ صاحب کی کتاب جو ہے وہ فضائل اعمال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلسلے کے اندر کچھ باتیں انہوں نے بھی اس سلسلے کے اندر بیان فرمائی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو یزید کا کردار یہ ہے اممہ عیشہ کی شان میں توہین بدر کے اندر جو کافیروں کو قتل کیا گیا ان کی تائید محمد عربی کی وحی کا انکار اور صاحبِ آلوسی صاحبِ روح المعنی علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ثبوت کہ اس نے نبوتِ مصطفیٰ کا انکار کیا حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا انکار کیا اس پر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو اب یہ جو کربلا کی جنگ ہے یہ کردار کی جنگ ہے ایک طرف یزیدی کردار ہے زنا شراب یزیدی کردار ہے کتوں کو نچانا بندروں کو نچانا محرمات کے ساتھ نکاح کرنا نبوتِ مصطفیٰ کی توہین کرنا رسالتِ مصطفیٰ کی بے عدبی کرنا اصحاب کی شان میں توہین کرنا یہ یزیدی کردار ہے اب اس کے خلاف اگر کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہوا تو وہ مصطفیٰ جانِ رحمت کا لال سیدنا امامِ حسین علاجدی وآلہ السلام کی ذات ہے یعنی امامِ پاک دین کے تحفظ کے لیے دین کی حفاظت کے لیے دین کو بچانے کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے کل ملا کر دو جملوں میں بات ہی کی جا سکتی ہے کہ دین بچانے کے لیے امامِ علی مقام کھڑے ہوئے ہیں تحفظ دین کے لیے تحفظ شریعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں یہاں یہ بات آگے بڑانے سے پہلے ارس کر دوں یزید شراب کو عام کرنا چاہتا تھا بڑی معذرت کے ساتھ اگر میرے معاشرے کے اندر شراب عام ہے تو اس کا مطلب میں شراب پینے والوں کو یزیدی تو نہیں کہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا جو نشے کو اور شراب کو عام کر رہے ہیں گویا کہ معاذ اللہ وہ یزیدی کردار کو زندہ کر رہے ہیں مولا حسین کی محبت میں رونے والو امامِ پاک کی محبت میں آسو بہانے والو امامِ پاک کے چرچے کرنے والو یا حسین حق حسین کا نعرہ لگانے والو اگر تمہارے محلے میں شراب اور نشہ عام ہے جمعہ کی لانت عام ہے عورتوں پہ بدنظری عام ہے تو سمجھنا تم حسین کا نام لے کر یزید کا کردار زندہ کر رہے ہو اگر صحابی کا بیٹا بد کردار ہو جائے حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیتے اگر ہم بد کردار ہو جائے تو مولا حسین ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کیسے لے سکتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ مولا حسین الزاد کا نام ہے جسے میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے اس لیے شراب کی بوتل ہاتھ میں لینے سے پہلے امام حسین کی قربانی کو یاد کر لینا کسی لڑکی کی عبرو پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے امام حسین کی قربانی کو یاد کر لینا بی بیو کے ڈپٹے یوں ہی نہیں چھینے گئے ہیں اس لیے چھینے گئے ہیں کہ زینب کا ڈپٹہ چھین جائے گا لیکن امت کی تمام بیٹیوں کی عبرو بچائے گی آہ افسوس آج امامِ عالی مقام کا نام لینے والی قوم محبتِ رسول کا دعویٰ کرنے والی قوم کلمہِ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم زینہ کی اڈو کو آباد کر رہی ہیں شراب کی اڈو کو آباد کر رہی ہیں جوہ کی اڈو کو آباد کر رہی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ ظاہری چولہ بدلنے سے کوئی مسلمان کامل طور پر نہیں ہوتا اقبال کہتے ہیں زبا سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں حسین پاک نے وہ قربانی دی ہے کلمہ پڑھ کے پاپ کرنے والوں کو مولا حسین نے سب کچھ لٹا کر کے بے نقاب کیا ہے اور بتا دیا اگر کلمہ کے پردے میں تم پاپ کروگے تو نہ یہاں بچ سکوگے نہ وہاں بچ سکوگے بڑی معذرت کی ساتھ آج آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اگر مولا حسین کی قربانیوں کا ذرہ برابر دل میں درد ہے ذرہ برابر محبت ہے چھوڑ دو شراب کو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا چھوڑ دو شاندیوں میں ڈی جے لگانا چھوڑ دو لڑکیوں کی ناجائز محبت اور لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ختم کر دو اس لئے کہ اسلام پاپ کی نہیں بلکہ تقدس کی دعوت دیتا ہے اسلام نگاہوں کو چکر مکر کرنے کی نہیں بلکہ نگاہوں کو حیاء سے جھکانے کی دعوت دیتا ہے اللہ اکبر ہمارا اتنا بڑا شہر ہے امام کے نام پر جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو اگر مسجد و مینار کے شہر کے اندر بیٹیوں کی آبرو لٹے گی ہماری بیٹیاں برکہ پہن کر اور اسکاف لگا کر اگر کسی کے ساتھ زنا کے اڈے کی طرف روانہ ہوگی تو اس وقت امام حسین کے دل پر کیا گزرے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں لیکن یہ بات بھی میں یہاں آگے بڑھانے سے بات کہہ دوں کہ میرے آقا کے دیوانوں بیٹیاں جو آبارہ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہم نے بیٹیوں کو زینب کبرہ کی داستہ نہیں سنائی ہم نے بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کا کردار نہیں دیا ہم نے بیٹیوں کو سکینہ کا کردار نہیں دیا ہم تو بیٹیوں کو سریل دیکھ کر کے پالتے رہے ہم تو بیٹیوں کو بے پردگی کی طرف لے جاتے رہے خبردار خبردار دس دن کے حسینی مت بنو پوری زندگی کے حسینی بنو اور نام کی نہیں بلکہ کردار کے حسینی بنو مولا حسین اللہ اکبر دین بچانے کے لیے نکلے ہیں لیکن بات اتنی ہے دین بچانے کے لیے اور بھی تو کوئی کھڑا ہو سکتا تھا اللہ چاہتا تو لنگڑے مچھے سے بھی وہ کام لے سکتا ہے اللہ چاہتا تو ابابین سے بھی وہ کام لے سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کس کو کیا جس کو حسین کہتے ہیں دراصل بات یہ تھی دین ایک چیز پھیلانے والی ذات دیکھیں دین پھیلانے والی ذات دیکھیں کون ہے قرآن کہتا ہے ہو اللہ دین ارسل رسولہو بالہدابدین الحق لیوزہیرہو علا الدین کلے ہو اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ دین حق کے ساتھ اپنے محبوب رسول کو جل وگر فرمایا تاکہ یہ دین غالب ہو کر کے رہے دین کے غلبے کے لیے نبی بدر میں آئے دین کے غلبے کے لیے نبی اہت میں آئے دین کے غلبے کے لیے رسول پاک میں پیٹ پہ پتر بان کر کے کنخندک خودی دین کے غلبے کے لیے کبھی تبوب کا سفر ہے دین کے غلبے کے لیے اللہ اکبر کبھی خیبر کا سفر ہے دین کے غلبے کے لیے کبھی تائف کا سفر ہے لیکن اللہ اکبر وہ سفر میرے اور آپ کے سفر کی طرح نہیں بلکہ اللہ ہوا پر تائف میں جاتے ہیں تو نالائن خون سے بھر جاتی ہے میدان اہود میں رسول پاک کے دندان شہید ہوتے ہیں ستر صحابہ کی شہادت ہوتی ہے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا جاتا ہے ان کے کان کو کٹا جاتا ہے ان کی ناک کو کٹا جاتا ہے